اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹیک ہوں گے تو ٹائٹل سے آپ کو پتہ جل گئے ہوگا کہ میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی بریانی اور بریانی کون سے بنا رہی ہوں جی بنا رہی ہوں دھوان دہار بریانی جو کہ آگے آپ کو پتہ جلے گا کہ دھوان دہار کیوں ہے تو پیاز اور لیسن تو میں نے بنا لیا تھا جو کہ چائے پیتے ہی میں نے بنا لیا تھا وہ پارٹ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ وہ بہت بورنگ آپ کو لگتا تو بارال میں نے سٹارٹ کر دیا ہے جی میں نے ایک کلو لے لیا گھی اور میں گھی استعمال کر رہی ہوں کیونکہ گھی کا ٹیسٹ جو ہے بریانی ہو یا چاول ہوں اس میں بہت اچھا آتا ہے تو میں نے یہاں پہ گھی ڈال دیا اور چکن ہے جی میرے پاس پانچ کلو تو ابھی ابھی آیا ہے اس کو بھی میں واش کر لوں گی اور یہ جو میرا بہت بڑا سا سمجھنے کے بہت بڑا ڈونگا ہے یہ میرے بڑے کام آ رہے تھال تھال تو نہیں ہے بہت بڑا پیالا سا ہے تو یہ میرے بڑے کام آتا ہے اس میں میں چاول بھی دھو لیتی ہوں اور چکن جو ہے زیادہ وہ بھی دھو لیتی ہوں تو میرے بڑے کام آتا ہے یہ اور جی آئل جیسے ہی گرم ہوا تو میں نے اس میں ڈال دیے تھے پیاس جو کہ میں نے لیے تھے تقریباً دو سے ڈھائی کلو میں نے لیے تھے پیاس کیونکہ تھوڑے سے میں نکال بھی لوں گے براؤن کر کے وہ اوپر گانش کے لیے کام آئیں گے تو بس جب تک یہ ہوگا تو میں دوسری تیاری کر لیتی ہوں بریانی کی اچھا اب میں کر رہی ہوں چکن کو میرینیٹ جس کے لیے میں نے آدھا کلو لے لیا تھا دہی آدھا پیکٹ میرے پاس پڑا ہوتا بریانی مسالے کا میں نے جو بنایا تو وہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا تو میرے پاس اب ٹائم نہیں تھا بنانے کا تو میں نے آدھا پیکٹ یہ ڈال دیا ہے پانچ چمج میں ڈالوں گی اس میں گرہ مسالے کی کیونکہ یہ پانچ gestion ہے اور میں پانچ چمچ اس میں ڈالوں گی پسی ہوئی جو مرچ ہے لال مرچ اس کے ڈال دوں گی اور تین چمچ میں اس میں حلدے کے ڈال دوں گی اور نمک میں اس میں دو چمچ ڈال دوں گی یہ ابھی صرف میرینیشن ہو رہی ہے چکن کی کیونکہ ابھی چکن فرائے ہوگا اس کو دھواں دوں گی پھر اس کے بعد فرائے کروں گی اچھا جی میں نے اس میں اس کو مکس کر لیا تھا اچھی طرح سے اب میں اس میں کلر ڈال دوں گی جو کہ ایک چھوٹا چمچ کلر ہے یلو فوڈ کلر اس کے بعد میں اس میں چکن ڈال دوں گی اور اس میں پانچ چھے میں لیمن کا جوس پر ڈال دوں گی مطلب سمجھنے کے تین چار چمچ میں نے لیمن جوس نکال کے نا وہ میں نے اٹ کر دیا تھا اب بس اچھے طرح سے اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو مرینی کرنے کے لیے رکھتا ہوں گی یہاں پہ بیٹی آگئی تھی میری مدد کے لیے تو کیا تھی مممہ میں آپ کو میں آپ کی ہلپ کروں میں نے کہا آجو میری ہلپ کرو تو بس وہ مکس کر رہی تھی اور میں لیمن جوس ٹار رہی تھی بس اس کو اس کی مرینیشن ہو گئی جی کمپلیٹ چھوڑا بیٹی بائی چھوڑا چھوڑا چاہتے ہیں چھوڑا 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 چاہتے ہیں یہ یہ دکھیں گے اسے ہم دے گے بار بی کیو کا دون سا ہی دھواندار بریانی بنے گی بس اس کی دے گے اس میں بنائیں گے مسالہ اور بس میں نے دھوان لگا دیا تھا اور اس کے بس تھوڑی دیر بعد ایسے اس میں ارومہ آئے گا نا تو میں نے پیرلی سائٹ پہ آپ دیکھ رہوں گے کہ میں نے تبہ نکالی ہے تو میں تبہ کے اوپر جو ہیں وہ بوٹیوں کو اچھی طرح سے فرائے کروں گی اور یہاں پہ پیاس جو ہیں وہ بھی براؤن ہو چکے ہیں تھوڑے سے نکال کے باقی کا اس میں مسالہ ایڈ کروں گی اچھا جی اس میں جیسے بیاس براؤن ہوئے تھے تو میں نے ادرک لیسن کا پیس جو ہے میں نے ایک کٹوری وہ ڈال دیا تھا اور مرچیں جو ہے میں نے وہ بھی سات پیس لیں ادرک لیسن کے وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا اور میں نے اس کو ہلکا سا بھونا تھا وہ کلپ مجھ سے محسے ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً دو کلو ڈال لیا ہے جی ٹماٹر اور دوسری سائٹ سے جو چکن ہے نا بس اس کو کلر آنے تک میں نے کوک کرنا ہے زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ وہ باقی دم میں ہی پکے گا تو بس میں اس کو کلر دیکھے اور اس کو اتار لوں گی اچھا جی میں یہ کیوں بانٹ رہی ہوں کیونکہ میں بارہ رب الول کو بیزی تھی میری بیٹی کے اگزامز تھے اس میں کافی بیزی تھی تو میں نے سوچا میں جیسے ہی فریق ہوں گے تو میں انشاءاللہ ابھی رب الول کا مہینہ ہے اسی مہینے کے اندر اندر ہی میں ضرور کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کے بانٹوں گی تو اچھا میں نے جو چکن ہے نا وہ پرائر کر لیا تھا اور اس کا جو بھی یہ جو دہی والا مکسچر ہے اس کو میں نکال کے رکھ لوں گے کیونکہ جب میں بریانی کے لیئرز لگاؤں گے پھر اس میں یہ مکسچر جو ہے وہ کام آئے گا اچھا جی چاول میں نے دھو کے رکھ لیے تھے اور مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بھن چکا ہے اس میں فروزن ٹاماٹر کچھ تھے تو اس لئے دم جا کے ٹھنڈا ہو گیا تھا اب خیر بنائی پہ آ چکا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا دو چمچ گرہ مسالہ پیسہ ہوا جس میں جائفل جاوتری چھوٹی لائچی بھی ہے باقی چیزوں کے ساتھ اور دو چمچ میں نے ایک کٹی بھی میچ ٹالی ہے دو چمچ میں نے کالی میچوں کے ڈالے ہیں ایک چمچ میں نے ہلدی کا ڈالا ہے اور نمک بھی اس میں ایڈ کروں گی تو یہ ہمارا مسالہ جو ہے یہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے گا جو کہ ہمارے بیچ میں گریوی میں جائے گا مطلب لیرز کے اندر جائے گا تو بس یہ اس کے اندر پھر میں ڈال دوں گی دس پندرہ میں نے آلو بخارے لے لئے تھے تھوڑی سی اس میں میں نے ڈال دی آلو املی کیونکہ کھٹی میٹھی میٹھی تو نہیں کھٹی والی سپائسی اور بڑے مزہ دار دھوان دار سپائسی بریانی وہ ایسے بن سکتے ہیں تو بس یہ گریوی ہماری ریڈی ہے اور اس ابھی جوڑا میں بند کر دوں گی اور بس ابھی اپنے فائنل اس پر چلتے ہیں جی لاسٹ میں میں نے بول کے تھے چاول کیونکہ اگر چاول بول کر کے رکھ دوں گی تو وہ جھوڑ نہ جائیں اس لیے چاول میں نے استعمال کی ہیں پکی کے اور چاول بھی پانچ کلو تھے پکی مطلب سیلا چاول جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے تیس پاتھ میں نے تین چار ڈالے ہیں دھنیا پدینہ میں نے کٹ کے رکھا تھا میں نے وہ ڈال دیا ہے اور اس میں جائے گا نمک نمک میں نے اندازے سے بیسے ڈالا ہے دو تین چمچ میں نے ڈالے تھے تو یہ ہمارا پانی جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس میں پھر میں چاول ڈالوں گی اچھا لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ایک دم سے چاول ڈالتے ہیں اور پانی بوائل اور نکبیٹ کرتے ہیں جبکہ اتنی دیر میں چاول جڑ جاتے ہیں تو پانی میں جیسے ہی ایسے بہا بننا شروع ہوئی ابھی بوائل نہیں ہوا تھا پانی تو میں نے اس میں چاول ڈال دیے کیونکہ پھر یہ ایک دم سے بوائل آ جائے گا اور وہیں پہ سر پہ کھڑے ہو کہ میں نے چیک کیا تھا چاولوں کو اور بس جیسے جیسے مجھے لگا کہ اب مجھے اتنے ضرورت ہیں اتنے ضرورت ہیں میں نے پھر اس کو پانی جو نے اس کا ڈرین کر لیا تھا تو بس اس طرح سے میں نے چاولوں کو بھی اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا اور میں نے سمجھ لے کہ 80% میں نے بوائل کیا تھے 20% میں نے چھوڑ دیے تھے کیونکہ میں نے پھر دم میں اس کو پکانا تھا اچھا جی میں نے چاولوں کو اچھی طرح سے ڈرین کر لیا تھا اور تسلے میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کو ہوا لگ جائے اور بالکل جون نہ جائیں تو اس کے بعد جی میں ساری لیئر لگا لوں گی ہر چیز میں نے ویسے ریڈی کر لی تھی گریوی بھی اور چکن بھی اور ساتھ میں میں نے لیمن بھی سلائسز میں کاٹ لیے تھے دھنیا بھی مچیں بھی تھوڑی سی ادھرک بھی تو مطلب ہر چیز میں نے ریڈی کر لی تھی اب میں اس کو سب چیزوں کو نہ ملا کہ میں کر لوں گی جی اس کی لیئر بنا لوں گی دیکھیں ہر چیز میں نے ریڈی کر لی ہے میں اس کی فٹا فٹ سے لگاؤں گی لیئر تدارفت عشقا فأديت إلى حبيبی فهده يا قلب برفتا سلی آتا يا محمد السلام عليکا يا يا رسول اللہ السلام عليکا حبيبی يا نبی اللہ السلام عليکا يا يا رسول اللہ السلام عليکا حبيبی يا نبی اللہ يا رسول اللہ موسیقی قلب بالحق تألق وبخارف را تألق يبکی يسطل خالقه فأديخوا البخ وأشرب اقرأ اقرقا يا محمد السلام عليکا يا رسول اللہ یہاں پہ جی بریانی کی لیئرس میں نے لگا دی تھی اور میں نے چڑھا دیا جی چولے پہ کیونکہ چکن ابھی کچھا ہے تو میں ابھی اس کو دم لگاؤں گی تقریباً فورٹی ٹو ففٹی منٹس کے لیے ٹھیک ہے چکن کو صرف میں نے کلر دیا تھا تو میں پہلے سب سے پہلے تو پانچ دیس منٹ کے لیے اس کو فل آنچ کروں گی تاکہ اس کے اندر سٹیم بن جائے اس کے بعد میں اس کی آنچ ہونا وہ درمیانی کر لوں گی چلیں کہ ہماری بریانی ہو گئی ہے ریڈی ہے اب ہم اس کا دم نکالتے ہیں ہماری بریانی تو بہت ہی مزے کی بنی ہے پرفیکٹ بریانی یہ دیکھیں چاول دیکھیں کھلا کھلا چاول دیکھیں اچھے یہ دیکھیں گے صحیح ہوتا ہے نا بریانی کا چاول وہ بنے چکن میں کسرتی وہ بھی نکل گئی اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اپ ڈیٹ ڈالو مناہل کو سلے مناہل کو سلے مناہل کو سلے مناہل کو سلے تمہیں لینے تو نہیں آئے باتا نہیں دیکھا مرے پہ پتی لکھ ابھی جی میں پیکٹس بنا لوں گی اور میں نے پلیٹس میں نہیں دیا تھا میں نے ایسے ہی باکس میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو میں اسی میں ہی ڈال کے اور محلے میں بانٹ دیتی ہوں بریانی بہت اچھی بنی تھی آئیڈیل بریانی جسرہ ہونی چاہیے اس طرح بنی تھی اور آپ یہ ٹریک کیجئے گا اگر کبھی زیادہ کونٹیٹی میں بنانے ہو تو آپ میری ریسپی فالو کر سکتے ہیں ویسے میں اس کا ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی اس کی ریسپی اور یہ ہو گئے جی ہمارے ڈن مطلب ہماری بریانی ڈن اور میں بانٹ ہوں گی اور خود بھی کھا لیں گے اور کافی میں تھک گئی تھی مطلب اب تو میرے سر میں بھی دردوں نے لگ گیا تھا تو بس میں آپ سے اجازت چاہوں گی یہیں پہ اپنا بہت بہت خیال رکھئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجیے گا سبسکرائب کر لیجیے گا ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائی بائی موسیقی سلام علیہ